عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو میں یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ بارک تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا تو میرے بھائیو ہمارا جو موضوع چاہ رہا تھا وہ تھا پولیگو سپرمیاں کلت منی منی کا کم ہونا وغیرہ اس میں ہم پہلے پارڈ میں ہم نے جو علامات وجوہات اور علاج بتایا تھا آج ہم انشاءاللہ بارک تعالی اس سے بھی بہتر چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے وجوہات بھی آپ کی نظر میں سے گزری ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں زیادہ ملاب زیادتی و عمر زیادہ عرصہ تک بیماری و مبتلا رہنا وغیرہ وغیرہ زیادہ محنت مشکت کرنا پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش یا لواتت یا اس کے بعد مشتزنی اس کے بعد احتلام اور جریان یہ اس میں ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو آجتے ہیں کہ آئندہ استعمال ہونے والی چیز جس سے آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے اور یہ زیادہ مسائل جو ہیں جو پردیسی لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں جاپکار محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ ذکاپت حص میں زیادتی کی وجہ سے بھی یہ مراز سامنے آ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ جریان ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ مراز سامنے آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو جب میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں یہ بھی اس میں اہم رول ادا کرتی ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغز بادام میٹھے ہوں ان کے چھلکے اتار لیں چھلکے اتارنے کا فوری طور پر طریقہ ہے کہ گرم پانی کر کے مغز بادام کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی تر وہ دو تین منٹ میں اس کے چھلکے نرم ہو کے وہ ایسے حادثیں ملیں گے تو وہ اس کے چھلکے اتر جائیں گے یہ آپ بیس دلے لیں مغز فندق یہ بھی باداموں کی طرح چھوٹ چھوٹے دانے ہوتے ہیں مغز فندق آپ نے بیس دلے لیں نشاستہ جسے اراروٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ دو تولے لیں اس کو نرم آگ پہ آپ رکھ کے پکانا شروع کریں اس میں سالم مصری دو ماشے ڈالیں بیمن سفیر چار ماشے ڈالیں شکاکل مصری دو ماشے ڈالیں یہ آپ کو پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائیں گی ان کو آپ بری کر کے یہ ایک خوراک میں آپ کو بتا رہا ہوں بری پیس کر اس کو ملا کر کھیر بنا کر آپ استعمال کریں انشاءاللہ یہ اولیگو سپرمیا کا جو مرض ہے قلت منی کا جو مرض ہے انشاءاللہ اللہ بارک تعالی یہ آپ اس مرض سے چھٹکارہ پالیں گے وہ جس بھائی کو مباشرت کی حصہ ہی ختم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت اور فضل سے اس نسخہ کے استعمال سے دوبارہ اس کا دل زندہ ہو جائے گا دل میں خواہشات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی تو میرے بھائیو اسی بات کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ بارک تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اللہ حافظ اسلام